ہیلو دوستو یہ دیکھنا یہ میں نے کرتی کی کٹنگ کر لی ہے آج ہم بہت ہی پیارا سا نیک ڈیزائن بنائیں گے اور نیک میں ہم اس لیس کا استعمال کریں گے بہت ہی سیمپل سا ہے خوبصورت سا نیک ہے جس طرح سے ہم بنائیں گے اور یہ دیکھنا سب سے پہلے ہم نیک کی کٹنگ کریں گے اور ہمیں نیک کی کٹنگ بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی کس طرح سے ہمیں نیک کی کٹنگ کرنی ہوگی ایک انچ کا ہم نے نشان لگا لیا ہے ہمارا بننے کے بعد ساڑھے چھے انچ ہمارا نیک رہ جاتا ہے بننے کے بعد چونکہ اوپر ہماری سلائی آنے کے بعد ساڑھے چھے انچ کا ہمارا نیک رہ جائے گا اس طرح سے دونوں سائیڈ میں ہم نے نشان لگانا ہے اب لینی ہمیں چوڑائی نیک کی یہ دیکھنا تین انچ پہ ہم یہ چوڑائی لیں گے نیک کی دونوں سائیڈ سے اسی طرح سے ہم نیک کی چوڑائی لیں گے اور پھر ہم نے یہ سیدھا مارک کرنا ہے اور کوئی بھی ہمیں گلے کی کٹنگ کرنی ہوگی تو یہ نشان ہمیں اسی طرح سے لگانا ہوگا باقی کا وہ بعد میں ہمیں اندر جو گلہ بنانا ہے وہ بعد میں ہم بنائیں گے لیکن پورے گلے میں ہمیں اسی طرح سے بنانا ہوگا تین نیچ پہ ہم نے یہ نشان لگا دیا ہے ہم نے تیچا نشان لگا دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور ہم نے سب سے پہلے اوپر سے یہ کٹنگ کر دینا ہوگا یہاں پہ پھر ہم نے اس طرح سے یہ کٹنگ کر دیں گے اور بہت ہی پرفیکٹ ہمارا نیک کی کٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھنا ہمارا نیک کتنا سیمپل سا اور کتنا پیارا سا نیک کی کٹنگ ہو چکی ہے اور ہم نے ایک انچ کا شروع میں ہی مارجن کا لیا تھا پہلے ہی اور ہم اسی طرح سے ایک انچ پہ نشان لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ پورے پہ نشان لگا سکتے ہیں اگر آپ پہ کٹنگ کرنا آتا ہو تو آپ ایسے ہی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میں ایسے ہی کٹنگ کر دوں گے میں کوئی نشان نہیں لگاتی یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر دیا ہے اگر ہمیں اپنا نیک اس طرح سے ہمارا چوڑا کٹنگ ہو جائے اور ہمیں اسے تھوڑا نیڑا کرنا ہو تو ہمیں دیکھیں اس طرح سے فول کر دینا ہے اور یہاں پہ ایک سلائی لگا دیں گے یہاں پہ اس طرح سے جتنا ہمیں نیک کی چوڑا ہی کم کرنی ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ سلائی لگا کے نیک کی چوڑا ہی بھی کم کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں الگ سے ہم فیبرک لیں گے اس طرح سے سلائی لگائیں گے اور پہلے ہم اس طرح سے نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگا لیں گے اسی نشان کی سیدھ میں ہی ہم یہ سلائی لگائیں گے جس سے کہ ہمارا نیگ ادھر ادھر نہ سرکے بلکل صحیح آئے گا اس طرح سے نشان لگانے سے ہمیں پینٹ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آدھے انج کے قریب چھوڑتے ہو ہم اس طرح سے فیبرک کٹنگ کر دیں گے اور پھر اسے ہم ایسے فول کریں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں یہ ہماری کرتی ہے کرتی کے سینٹر میں ہم نے نشان لگا لیا ہے اور ہم اس طرح سے اس کے اوپر یہ نیک رکھیں گے اور ایک پینٹ بھی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک پینٹ لگا لیا ہے جس سے کہ ہماری نوک ادھر ادھر نہ سرکے یہ سیدھ میں ہی رہے تو ہم بیچ سلائی بھی لگا سکتے ہیں پر میں نے سلائی نہیں لگائی میں ایک ہی سلائی سے یہ نیک ریڈی کر دوں گے دیکھیں آدھے انچ کے قریب چھوڑتے ہو ہم یہاں پہ اس طرح سے کٹ کریں گے تو تینوں نوکوں میں ہم کٹ لگائیں گے اور کہیں کٹ نہیں لگائیں گے اس طرح سے ہم سیدھا کر لیں گے اور اچھے سے اس کے اوپر پریس کر دیں گے اور ایسے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں نو انچ پہ ہم نشان لگائیں گے اور سیدھا یہ نشان لگا لیں گے یہاں پہ اور ہم نے الگ سے یہ فیبرک لیا ہے ہم نے چکور فیبرک لیا ہے اور ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے پھر ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور ہم اس کے ٹرینگل بنائیں گے یہ دیکھئے جو ہم نے کٹنگ کیا ہے یہ تیتھیں انچ پہ ہم نے کٹنگ کیا ہے ہم اس طرح سے یہ ٹرینگل بنائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے بنا لیا ہے اور یہ ہم نے نشان لگا لیتا اور اس کے اوپر ہم یہاں پہ یہ لیس لگائیں گے یہاں پہ اچھے سے کونہ بنائیں گے یہ دیکھئے ملاتے ہوئے بہت ہی آرام سے بہت ہی ڈھیلے ہاتھ سے ہمیں یہ سلائی لگا دینی ہوگی وہ جہاں پہ ہم نے سینٹر میں نشان لگایا تھا نو انچ پہ وہاں پہ یہ ہم فولڈ کریں گے یہاں پہ فولڈ کریں گے دیکھئے یہ دیکھئے اس سائیڈ سے بھی فولڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم ٹرینگل دباتے جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے دباتے جائیں گے ہم یہ ٹرینگل دیکھنا بہت ہی آسان ہے گرمی کی سوٹ ہے بہت ہی آسان ہے اس طرح سے نیک بنانا اور بہت سیمپل ہے بہت ہی آسان ہی طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں الگ سے کوئی پیٹن نہیں بنانا ہے اور لیس سے ہی دیکھنا کتنا پیارا سا ہمارا نیک ڈیزائن بن جائے گا یہ دیکھئے پورے ہم نے ٹرینگل لگا لیے ہیں اور ایک سلائی ہم اس کے اوپر اور لگائیں گے جس سے کہ اچھے سے فینسنگ آئے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کی پتیاں بنائیں گے اور ٹاک دیں گے اس سائیڈ میں ہم نے یہ پتی بنائی ہے دوسری سائیڈ میں ہم اس طرح سے یہ دوسری پتی اس سائیڈ میں بنائیں گے ہم اس پتیوں کے اوپر موتی بھی لگا سکتے ہیں پر میں موتی نہیں لگا رہی ہوں میں ایسے ہی اسے ٹاک دوں گے یہ دیکھنا یہ دیکھنا کتنا پیارا سا ہمارا نیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے کس طرح سے ہم نے بنا کر ریڈی کیا ہے اور پوری کورتی سلوار ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے تیار کیا ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ